موسیقی آج سے انٹھاون سال پہلے یعنی پاکستان بننے سے ایک سال پہلے کراچی میں ایک میڈیکل کالیج کی بنیاد رکھی گئی اور یہ میڈیکل کالیج اس وقت کے سن کے گورنر سر دو کے نام سے منصوب ہوئی دو میڈیکل کالیج آج سنتاون سال کے بعد اس کالیج کو یونیورسٹری کا درجہ دیا گیا ہے کراچی میں ہیلتھ سائنس کی پبلک سیکٹر میں یہ پہلی یونیورسٹری ہے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ویژن ہے کیا پلاننگ ہے اس یونیورسٹری کے حوالے سے اور کیا کچھ بینفٹ اس کی لیڈرشپ پاس آن کرنا چاہتی ہے کراچی کے لوگوں کو ملاقات کروائیں گے آپ کی اس یونیورسٹری کے پہلے وائس چانسلر سے ڈاکٹر مسود حمید خان صاحب ڈاکٹر مسود حمید خان نے سن انیس سو اٹھتر میں ڈاو میڈیکل کالس سے ایم بی بی ایس کیا سن انیس سو اکیاسی میں آپ نے کراچی سے ہی ایم سی پی ایس کیا انیس سو تیراسی میں آپ نے ایف سی پی ایس کیا اور سن دو ہزار میں آپ کو فیلوشپ ایوارڈ ہوا ایف آر سی پی کا آپ نے آرے میں کوئی طور پر نوگری کا آغاز کیا ایسسٹن پروفیسر ہوئے ایسوسیئٹ پروفیسر ہوئے اور سن انیس سو چھانوے میں آپ پروفیسر بنے سن دو ہزار تین میں آپ کی قائدانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی اس لیڈرشپ کی لیڈرشپ کالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس پبلک سیکٹر کی کراچی کی پہلے یونسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر منتخب کیا گیا اسلام علیکم آپ پہلے وائس چانسلر ہیں جی کیا چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس یونسٹی کے قیام کے بعد دیکھئے بیسیک جو مقصد ہے یونیورسٹی کا وہ ہے کرییشن آف نالیج یعنی اور کالج کے طور پہ میڈیکل کالج یا کوئی بھی کالج وہ نالیج کو فالو کرتا ہے جو پہلے سے ملتی ہے تو سب سے بڑا فرق تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں کریشن آف نالیج کی وہ ہوگی ریسرچ کے ذریعے تو ایک تو انقلاب اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا ریسرچ کے اندر ہیلتھ سائنسز کے اندر اور جس کا ultimate benefit جو جائے گا وہ ہمارے عوام کو جائے گا کیونکہ ریسرچ ان پرابلمز پہ بیس کی جائے گی فوکس کی جائے گی جن کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ ہے چاہے وہ ہیلتھ کیئر ایڈیوکیشن ہو چاہے وہ بیماریاں ہو گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ دوسرا جو دوسری بڑی جو تبدیلی آئے گی وہ آئے گی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر اور اس سلسلے میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر اگر میڈیکل کالیج کو کمپیر کریں آپ یونیورسٹی کے ساتھ تو اس یونیورسٹی کے اندر پھر جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ایک بہت ہائر لیویل کی ہوگی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہوں گے ریسرچرز کی سکالرز کی جو پھر ایشو سالف کریں گے ہماری ہیلتھ کیر کا کنٹری کا تو مین فوکس جو آئے گا وہ اس چیز پہ آئے گا کہ ساری چیزوں کا بینیفٹ ہمارے عوام ناس کو پہنچے ان کی ہیلتھ کیر امپروو ہو اور اس طرح ایک سہد مند معاشرہ تشکیل پائے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک کیمپس جو ہم نے اپنا فیس ٹو میں ڈیزائن کیا وہ تو اوجہ انسٹیٹیوٹ میں کیا ہے اور ایک اور کیمپس جو فیس ٹھری کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ویجن ہے سن دو ہزار بیس کی وہ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل سٹی کے اندر جہاں کے اپلائی کیا ہے ایک زمین کے لیے ہم نے تو یہ جو بات ہو رہی ہے فیس ٹو کے اندر یہاں پہ کچھ پروگرامز اوجہ میں ڈیولپ ہوں گے جس میں ایک میڈیکل کالج اور اوجہ میں جو ساڑھے تین سو بستروں کا ہمارا ہسپتال ہے اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہزار بستر پہ لے جانا کیونکہ یہ ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ اس ایریا میں جہاں اوجہ ہے جو کہ کور کر رہا ہے گلستان جہور ڈرین کرتا ہے ملیر کو میٹروویل کو ایک بہت بڑی آبادی اس آباد کی جس کو یہ کنٹرول کر رہا ہے تو وہاں پہ ہے کہ کوئی پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہیں ہے آپ کے پاس کراچی میں ایک جنا سیول اور اباسی شہید پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں جو اس آبادی کو کور کر رہے ہیں تو اس آبادی کو کور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ پروائیٹ کریں گے گراؤنڈز ہمارے لیے پوسٹ گرائیجویٹ اسٹوینٹس کو ٹریننگ کرنے کے لیے اور پیرا میڈیکل کو ٹریننگ کرنے کے لیے یہ جو انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل میڈیسن جو آ رہا ہے اول بلوک کے اندر اول بلوک کی ایک بلڈنگ ہے جو رینوویٹ کی جائے گی بلکل بلکل جدید انداز میں اور اس میں یہ انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنس آ جائے گا اور اسی طرح دو انسٹیٹیوٹ ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ آف بیسک میڈیکل سائنس اور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجیسٹ فیزیکل میڈیسن اور ری ہیبلیٹیشن یہ آئیں گے جو ڈاؤ میڈیکل کالیج کے ساتھ ہمارے ہوسٹل جو بوسیدہ ہوسٹل ہو گئے ہیں ان کو توڑ کے وہاں بنایا جائے گا کاریکولر ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے نوملی ہمارے ہاں کاریکولم جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ون ٹائم ہو جاتا اور پھر لانگر پیریڈ ہم اسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان دی کانٹراسٹ بھی سین دی ڈیولپ کانٹریز کے وہاں ریگولر چینجز آ رہے ہوتے ہیں کاریکولا میں اس میں یہ تھا کہ جس طرح میں نے چارج لیا تو سب سے پہلے پرائیٹی یہی رکھی کہ یہ جو کریکولم ہے ہمارا انڈرگریجویٹ کا اس کو ریوائز کیا جائے ڈاو یونیورسٹی میں ہم نے یہ پلان کیا کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے انڈرگریجویٹ میڈیکل ایڈیوکیشن میں سال اول سے ہی پرابلم بیس لرننگ شروع کرا دی جاتی ہے انٹیگریٹیڈ ٹیچنگ شروع کرا دی جاتی ہے تو اس کی ہم نے پلاننگ کر لی اس فریمورک میں رہتے ہوئے جو پی ایم ڈی سی نے ہمیں کہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم انہیں فیسلیٹیز دے رہے ہیں لرننگ ریسورسز کی ہم نے پلان کے اوجہ میں ہم اپنا سپورٹس کامپلیکس بنائیں گے بڑا یہ بتائی کہ آج کل کوسٹ آف ہیلتھ کیا رائزنگ دے بھائی دے جبکہ ہمارے یہاں فیفٹی پرسنٹ آف دی پوپولیشن اس کے لیے گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ رول آجاتا ہے ہیلتھ کیر پروائیڈرز کا کہ جب تک پریونٹیو سٹریٹیجی آپ نہیں اپناتے کلینکل پر بوجھ بڑھتا چلا جائے گا آپ دیکھیں آپ ڈیابیٹیز کی بات لے لیں یا ہیپرٹینشن کی لے لیں یا انفیکشن کی لے لیں جب تک وہاں پریونٹشن نہیں آئے گی وہ یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا تو پریونٹیو سٹریٹیجی پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے اور جہاں کیوریٹویو آسپیکٹ ہے وہاں ٹکنالوجی کو کیسے آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیڈی کے اندر ڈیجیٹل لائبریڈی ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں سٹریڈنٹس کو ایکسس ہوگی آن لائن ان جنرلز کی ہوگی الیکٹرونک میڈیسن کا دور ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں یہ بھی استعمال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس کے اندر تو انشاءاللہ اس طرح کر کے اور جو مواقع سامنے آتے جائیں گے ہم ان چیزوں کو انٹیگریٹ کریں نقصہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ریشو ہے ڈاکٹر ٹو پیرامیڈکس کا وہ ارریشنل ہے یومن ریسورس ہمارے ہاں نہیں ہے بھی ایمان بھی ایمان بھی ایمان بھی وائس چانسلہ آف دور یونیورسٹی اور آپ کو کارٹر ہوں اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے یا اسٹریٹیجی ڈیزائن کرنے کے لیے جو اسٹریٹسٹکس ریویو کریں وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل جو میڈک ڈاکٹر ریجسٹر ہیں ان کی داداد ہے نائنٹی سکھ ساؤزنٹو وون لیک جو نرسز ریجسٹر ہیں ان کی تعداد ہے چالیس ہزار اور جو ڈینٹس ریجسٹر ہیں یا ڈینٹل سرجن جو ریجسٹر ہیں وہ کل پانچ ہزار ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے اسٹریٹیجی یہ بنائی کہ یونیورسٹی فیکلٹی ڈیولیپمنٹ کرے گی ڈاکٹرز کی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ پرائیٹی پر چیزوں کو لے کے آیا جائے گا وہ ڈیولیپمنٹ ہوگی اور یہ ہوگی پیرامیڈیکل سٹاف کی کیونکہ نرسنگ کالیج کی بات ہوئی اس کے لیے ہم نے پروپوزل ڈال دیا لنے چاہے انشاءاللہ وہ جلدی شروع کریں گے اس کے ساتھ ایک کالیج آف میڈیکل ٹیکنالوجیز شروع کر رہے ہیں جس میں ٹیکنیشنز جو کہ چاہے وہ بلڈ بینک کے ٹیکنیشن ہو چاہے لیوریٹری کے ٹیکنیشنز ہو اور اسی طرح پروپوزل ہے ایک ہمارا کالیج آف فیزیکل میڈیسن اور ریہیبلیٹیشن جس کے اندر فیزیو تھریپیسٹ اور فیزیکل میڈیسن اسپیشلیسٹ جو ہیں وہ اور ایک جو میں نے آپ سے بات کی تھی انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل میڈیسن کی کیونکہ ایک ہمارے آبادی کے تناسب میں ایک ڈینٹل سرجن جو ہے وہ تقریباً تھرٹی سکس تھاؤزن پرسن کے اوپر ایک ڈینٹل سرجن ہے جو کہ بہت ہی خراب ریشو ہے تو ڈینٹل انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل میڈیسن آنے سے امید ہے کہ یہ اور جو ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس کے میں نے بات کری یہ ریشو امید ہے کہ کچھ حد تک اپروو ہو جائے گی جب سب کوئی میسیج ہم چاہیں گے کہ آپ یقناً آپ کی طرف سے کوئی میسیج آئے لوگوں کے لیے جو پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی ایک میسیج دینا چاہیں میسیج میں یہ دوں گا کہ یہ جو ہمارے الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں یہ ہماری عوام ہے اور عوام تک ہیلڈ ڈیلیوری جو پہنچا رہے ہیں یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل تو ڈاکٹرز سے میرے درخواست یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو لیٹس نولیج سے اپڈریس رکھیں جس طرح یونیورسٹی پروگرام شروع کر رہی ہے انشاءاللہ یہ پروگرام ہم کنٹینیو رکھیں گے ان کو جوائن کریں نئی یونیورسٹی ہیں بہت ساری چیزیں پلان ہو رہی ہیں کوشش ہو رہی ہے کہ اس پلاننگ کے اوپر کام بھی ہو اور ان کو ریالیٹی بنا کر عوام کے سامنے پیش کی جائے ہماری دعا ہے کہ اپنے ان تمام کاوشوں میں یہ نئی لیڈرشپ کامیاب ہو اور لوگوں کو ایک بہتر سہولت میسر آئے